اگر آپ کے بھی پاس پالر جا کر مہنگے مہنگے فیشل اور سکن پالش کروانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ بہت پریشان ہیں اپنے کالے رنگ کی وجہ سے اور آپ کی سکن پر بہت زیادہ چھائیاں پڑھ چکی ہیں آپ کی سکن پر بہت زیادہ جنیاں پڑھ چکی ہیں سکن پر ایکنی کے نشانات ہیں یا ڈارک سرکل بہت زیادہ ہو چکی ہیں یا فیس پر کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ نشانات پڑھ چکی ہیں سن ٹین ہو چکا ہے اور اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اس کے لیے آپ کے گھر میں آپ کو یہ چیزیں مجود مل جائیں گی اور بہت ہی آسان یہ ریمیڈی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیکن انتہائی پاور فول یہ ریمیڈی ہے بہت ہی ایزی یہ ریمیڈی ہے اور بہت ہی کم بجٹ میں تیار ہو جائے گی زیادہ تر چیزیں آپ کو آپ کے گھر میں مجود مل جائیں گی سب سے پہلے جی میں نے اس میں راو میلک ڈال دیا ہے یعنی کچھا دول تین سے چار چمچ میں نے اس گھٹوری میں کچھا دول ڈال دیا ہے کچھا دول جو ہے بے شمار فائدہ ہے اس کے لیے سکیم کے لیے ہماری اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا چمچ وہ شگر کا ایڈ کر دیا یعنی چینی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر لیمون جوز ڈالیں گے لیمون جوز آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ کی سکن پر نشانات پڑ چکے ہیں چھائیاں بہت زیادہ ہیں جوریاں بہت زیادہ ہیں سن ٹین ہو چکا ہے اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی قسم کے زدی قسم کے نشانات پڑ رہے ہیں اور وہ اس لیمون جوز کی وجہ سے سارے کی سارے ریموو ہو جائے گے ان تینوں چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جیسے ہم مکس کریں گے جو ہم نے اس کے اندر لیمون جوز ڈال لینا اس کی وجہ سے یہ دودھ ہے ہمارا یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے یہ دودھ اس کی لامب میں نے دس روپے کا یہ فیر لبلی کا ساشے لیا ہے دس روپے کا کافی ہے میرے لیے اگر آپ زیادہ کونٹوٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بڑا ساشے بھی لے سکتے ہیں آپ دو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک دس روپے کا ساشے لیا ہے فیر لبلی کو اور یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ فیر لبلی آپ کو سوٹ نہیں کرتی یا آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی جگہ پہ آپ تبت کریم بھی ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ فیرنس کریم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت دی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ اس کی توڑی سی مشکل ہوگی لیکن یہ آپ اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو یہ ایسی مکس ہو جائے گی جب تک میں مکس کر رہی ہوں اگر آپ چینل پر پہلی مرکبہ ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹیفکیشن کال پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب جی میں نے یہ وائٹننگ کیپسل دیا ہے کیونکہ ہم وائٹننگ ریمیڈی بنا رہے ہیں تو اسی لیے اس میں ایک عدد جو ہے نا وہ میں نے وائٹننگ کیپسل ایڈ کر دیا یہ آپ کو بزار سے ہاں اسے دس روپے کا مل جائے گا میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا آپ نے یہ ایک عدد لے لینا اور یہ بھی کھول کر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا یہ بہت ہی پاورفل فیشر تیار ہوگا اور ان ساری چیزوں کا ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ لیکوڈ شیپ میں ہے ہمارے پاس بہت ہی اچھے طریقے سے جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے تو اب ہم نے اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے جو سکربنگ کا کام کرے گی ہمارے سکین پر گلو لے کر آئے گی وہ ہے جی رائس فلور یعنی چاول کا آٹا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو پھر آپ اس میں اس کی جگہ پر بیسن بھی ایڈ کر سکتے آپ اس ریمیڈی میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں مجھے یہ ریمیڈی بنائے ہوئے اور اس کو رکھے ہوئے تو یہ جو چاول ہم نے اس میں ڈالے یہ ہلکے ہلکے پھولنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہلکے سے چاول نرم ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ہمیں اس کا سخت پن نہیں چاہیے کیونکہ اگر بہت زیادہ یہ چاول سکتے ہوں گے تو ہماری سکن پر بہت زیادہ چوبے گے اس طرح سے یہ ہلکے سے نرم ہو جائیں گے دودھ کے اندر چاول تو اس طرح سے میں آپ کو ہاتھ کے اوپر اپلائی کر کے دکھاریم آپ نے اپنے فیس کے اوپر اس کو اس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ بہت ہی پاورفول ہے ہمارے پاس فیشل بن کر تیار ہوا ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اپنی گردن پر اپنے فیس پر اس کو بلا ججک بلا ڈر آپ اپلائی کیجئے ریزلٹ دے کر آپ حران رہ جائیں گی صرف آپ نے اس کو ایک بار لگانا ہے تو آپ ریزلٹ دے کر اپنی آنکھوں سے حران رہ جائیں گی اتنا اچھا ہے اس کا ریزلٹ دکھر کراتا ہے یقین کریں اگر آپ نے شادی پہ جانا شادی سے صرف آپ نے پچیس سے تیس منٹ پہلے یہ فیشل آپ نے اپنے گھر میں ہی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ ریزلٹ دیکھیں گا ویڈاوٹ میک اپ کے بھی آپ نہ اس طرح لگیں گی جیسے آپ نے میک اپ کی گیا آپ کی سکن پنگ پنگ ہو جائے گی اور سکن جو ہے بہت زیادہ شائن کرے گی یہ دیکھیں ابھی میں نے حلکہ سا مساج کی اور دیکھیں سکن جو ہے وہ ما شاہ اللہ سے کس طرح سے شائن کر رہی ہے آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے ایسے مساج کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے اس سے بھی آپ نے اس طرح سے سکن کے اوپر ہلکہ ہلکہ سا مساج کرنا ہے جتنی بھی میل کچھ اہل ہوگی آپ کی سکن کے اندر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرٹی ہو چکی ہوگی وہ ساری کی ساری اس طرح لیمون کے چھلکے کے ساتھ ریموپ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھوں پہ آپ کے فیس پہ ایک عجیب قسم کا گلو آئے گا بہت اچھا گلو آئے گا بہت زیادہ آپ کی سکن جو ہے وہ گلوسی ہو جائے گی تو آپ نے اس طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد میں نے اس کو سادہ پانی کے ساتھ واش کر لیا ہے تو آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں جو ہے نا ریزلٹ آپ کے سامنے نکل کر آیا ہے بہت زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے سکن اور دیکھیں شائن بھی ماشاءاللہ سے کر رہی ہے میں نے صرف اور صرف اس کو دس سے پندرہ منٹ اپلائے کی اور اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں بہت ہی سکن جو ہے وہ شائنی ہو جائے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو ایک لائک جاتے جاتے ضرور کرتے جانا ہے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ